اسلام علیکم دوستو کیا علم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ نئے یوٹیوبرز ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے اور اگر جو پرانے یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت ویسٹر یونیم منی سے پیسے یوٹیوب کی جو پیمٹ ہے وہ رسیف کر رہے ہیں تو ان کو آج کل بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں تو ایک ہمارے بہت اچھے پیارے یوٹیوبر ہیں سریکی برادری کے ہیں اور میرے وصیب کے بھی ہیں اور بہت اچھے یوٹیوبر ہیں یوٹیوب کے پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویلا منڈا جیسے کہ آپ ان کی ویڈیوز یوٹیوب کے پر دیکھتے بھی ہوں گے ان کا ایک ایشو آ رہا ہے اب وہ جو ایشو آ رہا ہے کیا ایشو آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ وہ سارا آپ کو ایکسپلین کروں اچھے طریقے سے اور آپ کو بھی بات سمجھ آ جائیں ان فیوچر آپ اس پرابلم سے آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ نہ بنے اور اس پرابلم سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو ویڈیو پر نیو ہیں چینل پر نیو ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر جائے گا چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جو پرانے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈسس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا تو وہ جو پیمٹ لے رہے ہیں اس وقت ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر یہ جو ہے یہ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یوٹیوب ڈریکٹ ان کو پیمٹ بیجتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ایم ٹی ایم نمبر ہوتے ہیں وہ دے کر اور اپنا جو پیمٹ ہے ریسیف کر لیتے ہیں اب یوٹیوب نے دو ہزار بائس میں اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں اب جو نیو یوٹیوبر ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیتا ہے جیسے اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس کا ایکسرنڈ اکاؤنٹ بن جاتا ہے پیمٹ آتی ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیتا ہے بینک اکاؤنٹ کوئی بینک ہو ایم سی بی ہو اس میں میزان بینک ہو الفلا ہو کوئی بھی پاکستان کے ادر بینک ہے یا انڈیا کے اندر بنگلہ دیسی لنکان کے ادر کوئی بھی بینک ہے تو آپ اس کو اکاؤنٹ لنک کریں اور جو ویسٹرین یونی مانی ٹرانسفر کا جو ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ آپ کو ایشو نہ آئے اور ان فیوچر آپ کی پیمٹ ہولڈ نہ ہو اور اب پیمٹ اگر ہولڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا پرابلم ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں اب ویلہ منڈا جو بہت اچھا یوٹیوبر ہے اور وہ یوٹیوب کے اوپر دو ہزار بارہ تیرہ سے کام کر رہا ہے یعنی کہ نو دس سال کے اس کی جرنی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں لیکن ویوز کیسے آ رہے ہیں وہ بندہ دو ہزار بارہ تیرہ سے کام کر رہے ہیں جب یوٹیوب بین تھی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں تو اس بندے نے بڑی محنت کیا ہے اور محنت سے آج اس نے اپنا مقام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے ہماری ان کے لئے ہمیشہ بیسٹ ویشیز ہیں اب ان کے چینل کو جو ایشو آ رہے ہیں ایشو یہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اپنا بینک اکاؤنٹ اپنے جو ایڈسنز اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ لنک نہیں کیا اور جب آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں کرتے تو آپ کی پیمٹ جو ہے ویسٹن یونین مانی ٹرانسفر جو ایک پیمٹ میتھڈ ہے اس کے تھو آپ کو آتی ہے آپ کو ایم ٹی ایم نمبر ملتا ہے آپ آئی ڈی کارڈ کی کوپی لے جا کر شاپ پر جاتے ہیں ویسٹن یونین مانی ٹرانسفر کی شاپس وہاں جا کے دکھا کے آپ اپنی پیمٹ رسیف کر لیتے ہیں اب ان کی لازت تری منس کی جو پیمٹ ہے اس وقت ہولڈ ہوئی ہوئی ہے اب ہولڈ کیوں ہی ہوئی ہے اب یوٹیوب نے کیا کیا جی ان کی جو پیمٹ ہے ریلیس کر دی ان کو میلے آ جاتا ہے کہ آپ کی پیمٹ ہم نے ریلیس کر دیا آپ جا کے ویسٹن یونین مانی ٹرانسفر کی شاپ سے جا کے رسیف کر لیں اب وہ وہاں جاتے ہیں وہاں ان کو یہ اپنا ایم ٹی ایم نمبر دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ پیمٹ آپ کی رسیف نہیں ہوئی تو اب پہلا مہینہ گزرا وہ انہوں نے پھر دوبارہ یوٹیوب سے رابطہ کیا اور یوٹیوب نے کہا ہم نے تو آپ کی پیمٹ بھید دی ہے وہاں شاپ پہ ویسٹن یونین مانی کی شاپ پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیمٹ نہیں آئی اب وہ بہت زیادہ پریشان دوسرے مہینے کی پیمٹ آئی وہ بھی پیمٹ اسی طرح جو ہے ہول پہ آگئی پیچھے سے انہوں نے یوٹیوب نے بھید دی آگئے ہیں ان کو رسیف نہیں ہوئی اب یہ ابھی پرابلم سال کر ہی رہے تھے کہ تیسرے مہینے کی پیمٹ ریلیز ہوگی زیادہ اسی بعد یوٹیوب میں تو ہر منت دس گیارہ تاریخ کو جو ہے آپ کے جتنی بھی پیمٹ بنتی ہے ہر مہینے کی اکیس تاریخ کے بعد بائیس تیس چوبیس پچیس چوبیس کو ریلیز کر دیتی ہے تو ان کی پیمٹ تیسرے منت کی بھی آگئی اب دوبارہ وہ ایشو کہ یوٹیوب نے جو پیمٹ ادھر سے تو بھید دی لیکن یہاں پاکستان کے اندر پیمٹ رسیف نہیں ہوئی اب پرابلم کیا ہوا پرابلم یہی مہین وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں جو بینک اکاؤنٹ آپ کا ہوگا آپ کی یوٹیوب سے ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ آئے گی اور بس اس میں تھوڑا سا ٹیکس ہوگا پندرہ سو دو ہزار تین ہزار کے قریب جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اگر آپ یہ بھی دیں گے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ فائدہ دیں گے یا اپنے ملک کی گورنمنٹ کو آپ فائدہ دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں ہمارا ملک ہماری پہچان ہے ہمیں جو کچھ بھی عزت مل رہی ہے ہمارے اپنے ملک میں مل رہی ہے تو ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں پہلی بات ڈالرز یوٹیوب میں آ رہا ہے یوٹیوبرز کے وجہ سے یہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے تو اسی طرح تھوڑا بہو ٹیکس دے دیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی ہماری پیمنٹ ہر منت ہمیں ٹائم سے ملتی رہے گی اور کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اب جو ویلہ ملڈہ ہے اس کو جو ہمارے بہت سارے یوٹیوبر ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ان کا جو پرابرم ہے ان کو سال کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا پرابرم سال ہو جائے گا اور اپنا امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ جلتی اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر دیں گے تاکہ وہ آنے والے پرابلم سے دوبارہ اس کو فیس نہ کر سکے تو آپ بھی اگر جو بہت سارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں کیا تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں تاکہ آپ کی کوئی بھی پیمٹ پیچھے سے آپ کی ہونڈ نہ لگ گیا دیکھیں اگر یوٹیوب کے اندر آپ کی ایک رول ہے کہ دو مہینے تک ساٹھ دن تک آپ اپنی پیمٹ کو رسیو نہیں کرتے تو دوبارہ آپ کی جو پیمٹ ہوتی ہے ایڈس اکاؤنٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور ایڈس اکاؤنٹ کو ہولڈ لگ جاتا ہے اب ہولڈ ختم کرنے کا ایک پراپر پروسیجر ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا تو لیکن آپ لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اب بینک اکاؤنٹ کیسے ایڈس اکاؤنٹ میں لنک کرتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا اور اپنے ایڈس اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ویڈیو آلیڈی ہے اب دیکھیں اب آپ کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ان فیوچر پروبلم فیس کرنا پڑھ سکتے جیسے کہ ویلہ مونڈا کو مسئلہ ہوا تو یہ ایک آج کی جو انفرمیشن تھی لیٹس انفرمیشن تھی میں نے سوچا آپ کو میں دے دوں تاکہ ہمارے بہت سارے یوٹیوبر بھائی ہیں بہن ہیں جن کو اس پرابلم کا ابھی نہیں پتا تو اس پرابلم سے وہ اپنی جان چھڑوائے اور اپنا بینک اکاؤنٹ ہے اس کو لنک کر دے تاکہ ان فیوچروں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو بینک اکاؤنٹ کیسے لنک کرتے ہیں اس کی اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا اور کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو کوئیسٹن ہو کمیٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کو پر ویڈیو بنا کے آپ کا پرابلم سول کر دوں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا جو چینل ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹرگرام ہے میرا اکاؤنٹ اس کو بھی آپ فالو کر لیں اس پر بھی میں لیٹس نیوز دیتے رہتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آج کا جو ایشو تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ آنے والے ایشو سے اپنے آپ کو بچائیں اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈسنز اکاؤنٹ میں لنک کریں تاکہ ان فیوچر کسی قسم کا آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ اپنی پیمٹ ہر منت جو ہے ٹائم سے رسیب کریں ہر مہینے کی دیکھیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ لنک کر دیں گے تو کیا ہوگا تین چار دن پیمٹ آپ کے لیٹ آئے گی جہاں بائیس تیس کو آتی ہے پچیس چھبیس کو آ جائے گی تو تین چار دن اگر آپ کی پیمٹ لیٹ بھی آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا آپ کو ان فیوچر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اسے کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سانا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات